ہائے دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ خوبصورت سب خیریہ سے ہوں گے آپ نے لائف چلم چلام کر رہے ہوں گے نہیں تو کرو نہیں تو کس دن پھر میں نے بڑھا دینا تو بھائی لوگ آج ہم لوگ بات کریں گے کپل شرما کی آنے والی مووی کے بارے اس سے بہلے میں آپ لوگ بتا دوں کہ دو دن میں کچھ بیزی سائز ویسے میں اویلیبل نہیں ہو سکتا ہم لوگوں سے مادر چاہتا ہوں تو کپل شرما کی نئی مووی آ رہی ہے جس کا نام ہے The Crew جو جہاز ہوتا ہے اس کے اندر جتنا بھی سٹاف ممبر سٹاف کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اب اس مووی کے اندر کون کون آ رہا ہے اس کے اندر کرینہ کبور بھی آ رہی ہے لکڑی جیسی ہے روبوٹ ٹائپ ایک لگتی نہیں ہے کہ لڑکی اتنی لمبی ہائٹ ہے اور آگے پیچھ کچھ نہیں ہے وہ اس میں ہیروین ہے اور ساتھ میں ایک طبو نامی عورت ہے جو اس میں ہیروین ہے طبو طبو اتنا میں نہیں جانتا لیکن ہے اس کے بعد بڑے سٹار جو اس میں آتے ہیں میں تو جن کو جانتا ہوں اچھا طریقے سے وہ اب دل جی دوسانج ہیں بہت بڑے سٹار ہیں اس کے بعد کپل شرمہ میرے نظر میں تو سٹار ہی ہے بھائی کومیڈی ہے نا اتنا ٹائم لوگوں کو ہسا ہے اور آج موڈرن ایرا کا سٹار ہے باقی اگر کوئی پرانے ہیں کرینہ ہے یا کوئی طبو ہیں تو وہ تو پرانی ہیں اب ان کا مجھے کیا بتا باقی ہم لوگ بات کریں گے کہ اس موڈی تو آج ہی ہے لیکن جو کیا کہلے کپل شرمہ کا روزٹ مارا وہ دیکھنے کا بڑا مازہ ہے بھائی کپل شرمہ بھی اب سٹار بنے گا کپل شرمہ بھی موڈی بنے گا اللہ محاف کریں اس طرح کی باتیں یار کرنی چاہیے اور نہیں بھی کرنی چاہیے اگر آپ ایک کومیڈین ہے بہت اچھی کومیڈین تو آپ کو کومیڈی کرنی چاہیے آپ کا اتنا اچھا ساری چیز چل رہے ہیں پھر آپ کو کیا کیڑا ہوا کہ آپ جگدم آ کے اس میں آگئے ہیں موڈی میں پہلے آپ فیرنگی سے اتنا بڑا لاؤس کھا چکے ہیں جس کے وجہ سے آپ کا شو رنائم بند رہا ہے تو پھر کیرکے نے بینڈ بڑا کے رکھ دیا کہ بھائی اس کا موڈی نہیں ہے کہ یہ کسی موڈی میں کام کر سکے اور بلکل یہ چھوٹا موڈا سٹار بھی نہیں ہے میں تو بلکل بھی اس کا نہیں دیکھتا کومیڈی شو لیکن وہ ان کی مرضیہ نہیں دیکھتے اس کا سٹار ہے اور اس کو مانا جاتا ہے اور اس کا شو بوال قسم کا چل ہے پوری ہندوستان کے اندر تو یہ پاگل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ سٹار نہیں ہے یا وہ کچھ نہیں ہے بھائی سٹار ہے جو لوگوں کو ہساتا ہے سب سے بڑا بڑا بھائی سٹار ہے باقی یہ تو ڈپلیکیٹ کرتے ہیں ایکشن کر لو یہ کر لو وہ کر لو تو اصل سٹار بھائی ہے جو لوگوں کے چہرے پر موسکرہ ہڑھ لاتا تو میرے نظر میں وہ ایک سٹار ہے باقی اس کی موڈی چلے گی یا نہیں چلے گی یہ ساری چیزیں بات میں کرنے والی ہوتی ہیں کہ بھائی اس نے یہ کیوں کیا یہ نہیں کیا تو کیئر کے نے اچھا نہیں کیا اس کو اتنا زیادہ ٹرول کر کے یا اس کے بارے میں اتنا برا بلا گیا کہ اس انسان نے ہندوستان کو ہسایا ہے اور جس نے آپ کو ہسایا تو اس کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تو وہ تو خود پاگل ہے تو تو کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے باقی کیا قبل شرمہ کیسی موڈی کرنی چاہیے تھی پہلی تو بات ہے ان کا پرسنال ڈسی جانا انہوں نے لیا اچھی بات ہے لیکن میرے خیال میں نہیں کرنے چاہیے تھی اتنی بڑی سٹار کاش کے ساتھ موڈی کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے آپ کا نام ہی نہیں ہے اگر یہ موڈی ہٹ بھی ہوتی تب بھی اس کا نام نہیں آئے گا فلاپ ہوتی تو اس کا اور بیڑا گھر کو جائے گا کریئر کا تو آپ کو یہ انگلی لینے کی کیا ضرورت تھی باقی یہ جتنے بھی اس کے اندر سٹارز ہیں ہم پتہ نہیں کون ہیں کیا ہیں ان کے ساتھ کیوں قبل شرمہ نے اس سے اچھا تھا تو دسان کے ساتھ کوئی مووی کر لیتے بولی وڈ کے اندر وہ زیادہ چل جاتی ان سب کے ساتھ اب ان چار پہنے لڑکیوں کے ساتھ انس کے ساتھ مووی کریں گے تو پھر قبل کا نام کہاں پر آئے گا قبل کو اسی چھوٹے موڑی کامڈی کے لیے رکھا گیا ہوگا آئی تنک سو لیڈ رول کے لیے تو رکھا نہیں کیا ہو جو کہ ہساتا ہوئے اچھا لگتا ہے روتا ہوا کبل کیسے لگے گا بلکل بھی آڈینس کو اسیپٹ نہیں کرے گی تو یہ ساری چیزیں ہیں اگر اس کو ہم اندر کنسٹریشن رکھے تو اچھا نہیں کیا لیکن ہو سکتا ہے بھئی اچھا بھی کر جائے اللہ جانے کل کو کیا ہونا ہے ہمیں تھوڑے بتا ہے باقی کرنا چاہیے نئی نئی چیزیں ٹرائی کرنے چاہیے اب ایک کام کرتے جاؤ گے تو لوگ آپ سے بور ہو جائیں گے اب ڈیفرنٹ چیزیں ٹرائی کرت ہے اس کا باقی آپ لوگوں سے رکھا سیکسٹرین کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا کنیکشن آپ اس میں بڑھنا رہے شکریہ دنیمات اللہ حافظ